موسیقی دھوندار سموک کی وجہ سے موٹو ویس کے مختلف مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی ترجمان موٹو ویس کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹو وی کو دھوندار سموک کی وجہ سے بند کر دیا گیا موٹو وی ایم فائف شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیٹ تک موٹو وی ایم فور فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں موٹو وی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی ترجمان موٹو ویس کے مطابق موٹو ویس کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لئے بند کیا جاتا ہے حد نگاہ میں بہتری کے بعد دوبارہ ان موٹو ویس کو کھول دیا جائے گا موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے پیر سے بارش کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کشمیر بالائی خیبر پختونخواہ اور مری گلیات میں مطلع عبرالود رہنے کے علاوہ بارش پہاڑوں پر ہلکی برباری کا امکان ہے جبکہ خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں مطلع عبرالود رہنے کی علاوہ چند مقامات پر تیز ہماؤں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کی توقع بھی کی جا رہی ہے کوئٹہ میں خودکش دھماکے کی بات کریں تو کوئٹہ میں خودکش دھماکے کے شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آئی اس پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل سعید آسیم منیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ گورنر بلوچستان جعفر خان مندو خیل اور وزیراعلا بلوچستان نے شرکت کی آرمی چیف جنرل سعید آسیم منیر نے سی ایم ایچ میں زخمیوں کے آیادت کی آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عظم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے پرامنا اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کی حمایت کی ضرورت ہے کوئٹہ میں بترین دہشتگردی کے مضمت کرتے ہیں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کہتے ہیں واقعے کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ہیومن ورائٹس کے چیمپئن آج کہاں ہیں کیوں کوئٹہ واقعے کے مضمت نہیں کرتے وزیر داخلہ موسی نقوی نے کہا کہ ملک سے دہشتگردی کی لہر ختم کر کے دکھائیں گے ایک ہفتے کے دوران چار سے پانچ دہشتگردوں کو پکڑا ہے وفاق حکومت بلوچستان کو ہر طرح کی سپورٹ کر رہی ہے انشاءاللہ اس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے دہشتگرد اپنا جو بھی خودکش حملہ والوں کو یوز کر رہے ہیں باقی چیزیں کر رہے ہیں پانچ اور خودکش حملہ ور پکڑے ہیں ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں دویا ہیومن رائٹس کے چیمپین بنتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہ آج کدھر ہیں آج کیوں نہیں اس واقعے کی مضامت کرتے ہیں آج کیوں نہیں ان شہدہ کے کندوں کو اگر وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تو کیوں نہیں آتے ہیں اس واقعے کی مضامت کیوں نہیں کرتے ہیں مضامت تو چھوٹی لفظ ہے بلکہ الٹا حکومت سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے تو بلوچستان کے وہ لوگ وہ بلوچ عوام یہ سوچ لے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کوئٹہ سے ٹرین آپریشن چار روز کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان ریلوے نے کہا کہ گیارہ سے چودہ نومبر تک کوئٹہ سے ٹرین آپریشن مطال رہے گا بولان میل سولہ نومبر کو کراچی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی بولان میل اٹھارہ نومبر کو کراچی کے لیے روانہ ہوگی جعفر ایکسپریس چودہ نومبر کو پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی جعفر ایکسپریس پندرہ نومبر کو کراچی سے دوبارہ روانہ ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف آج سعود عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم سومبار کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جاری حد سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم فلسین قوز کے لیے پاکستان کے حمایت کے عظم کا عیادہ کریں گے وزیراعظم بارہ اور تیرہ نومبر کو باقو کا دورہ کریں گے وزیراعظم اقوام متحدہ کے زیر احتمام آزربائیجان میں ہونے والی عالمی کانفرنس کاؤپ ٹوئنٹی نائن میں شرکت کریں گے کاؤپ کانفرنس میں پاکستان انسنگین موسمیاتی چیلنجز کے ساتھ محولیاتی انصاف کے لیے آواز بلند کرے گا وزیراعظم موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں سے تعاون بڑھانے پر زور دیں گے بانی چیرمین نومبر میں کال دیں گے جس کے لیے سب کو نکلنا ہوگا اس بار بانی چیرمین کو رہا کرا کے دم لیں گے وزیراعظم خیبر پختونخال یمین گنڈاپور کی ثوابی میں جلسے میں خطاب کہا کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑے گی حکومت نے ہمارے کارکونوں پر ظلم کیا اس کا حساب لیں گے اس پاکستان کو ازاد کرانے کے لیے ہمارے اباؤ اعداد جانی اور مالی قربانی عدی ہیں قربانی کے بغیر ازادی نہیں ملتی ہمیں قربانی دینی پڑے گی کیونکہ بغیر قربانی کے نہ حق بھی لے گا نہ ہی جب بھی لے گی نہ آزادی ملے گی حکومت نے قانون سازی کر کے خود کو این آر او دیا امید ہے سپریم کورٹ نئے قوانین کو کر لدم قرار دے گی بریسٹر گوھر کہتے ہیں بانی چیرمین کی رہائی کے لیے پی جائے کسی بیرون ملک کے مدد کی طلبگار نہیں بانی پی جائے کے بغیر ملکی سیاست ادھوری ہے بانی چیرمین کی رہائی کے لیے سب نکلیں گے سنی اتحاد کونسل نیکسٹ ویک میں بھی وہ قوانین چیلنج کریں گی سپریم کورٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ ختم کرے گی پاکستان کے انشاءاللہ اندر سے تبدیلی آئے گی یائین کے مطابق قانون کے مطابق خان صاحب کی رہائی اور ازادی یہاں سے ممکن ہوگی کسی بھی بیرونی ملک بشمول امارکہ کے کسی بھی ملک سے مدد کی طلبگار نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹائی کے کچھ رہنمہ کامپرومائزڈ ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کا دعویٰ کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کامپرومائزڈ ہیں علی امین گنڈاپور سارا کچھ بانی پی ٹائی کی مرضی سے کر رہے ہیں معاشی اور سیاسی صورتحال بہتر ہو رہی ہے حکومت اپنی مدد اور اپنی مدد پوری کرے گی وفاقی وزیر احسن اقبال نے ڈانلڈ ٹرام بانی پی ٹائی لیڈر آزاد کرائے گا کی بات کو لطیفہ قرار دے دیا احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت کا کہنا ہے کہ ٹرام پائے گا تو ان کے لیڈر کو آزاد کرائے گا کسی لطیفے سے کم نہیں ڈانلڈ ٹرام کا صدر منتقب ہونا امریکی عوام کا فیصلہ تھا اس کا احترام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ناہلی ایک سیاسی فیصلہ تھا کیا کوئی سوال کرتا ہے کہ پی ٹائی نے چار سال میں کیا کیا ہمیں انتشار اور نفرت کا شکار نہیں ہونا پاکستان کی تعمیر ہم سب کا فرض ہے ہم متحد ہو کر اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکتے ہیں سینیچر کامران مرتضی نے سربرا جی یو آئی اور بانی پی ٹائی کی ملاقات کی خبروں کی تردید کر دی کہا کبھی نہیں کہا مولانا فضل رحمان جیل جا کر ملاقات کریں گے گفتگو ہو رہی تھی مولانا فضل رحمان جیل جا کر ملاقات کریں کامران مرتضی بولے فوکل پرسن کے ذریعے بات آئے گی اور سنجیدگی ہوگی تو ملاقات ہو سکتی ہے پی ٹائی اور جی یو آئی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن کہتے ہیں اڈیالا جیل میں کوئی ملاقات ہوتی ہے تو نون لیگ ہی سہولت دے سکتی ہے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں شرجیل انام میمن نے کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے لئے جدوجہد کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کا حصہ ہیں پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لئے نون لیگ کی غیر مشروط حمایت کی آپ کو بتائیں چھبیسویں ترمیم سے عدلیہ اور جاج ان کی مرضی کا ہوگا اور وہ اطیع کریں گے کہ انصاف کیسے دینا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نایم ورحمان کہتے ہیں عدل و انصاف کا نظام اسلام کا نظام ہے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہوا جس بنیاد پر ملک قائم ہوا بنیاد قائم نہیں رہی تھوڑے سے لوگ اور جاگیردارہ سرمایہ نظام اپنی بالدسی قائم رکھنا چاہتے ہیں چند طاقتور لوگ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں آئین اور جمہوریت کے بالدسی کے لئے کام کرنا اولین فرض ہونا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قدر کرنی چاہیے پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ قربانیوں کے نتیجے میں بنایا ہے اس بنیاد پر یہ ملک ہم نے بنایا تھا اس بنیاد کو قائم نہیں رکھا گیا عدل اور انصاف کا نظام اسلام کا نظام ہے اسلام کے جذبے کے تحت یہ ملک بناتا ہے جاگرداروں اور بڑے اب تو جاگردار اور سرمایہ دار یعنی کچھ سنتیں ایسی ہی ہو گئی ہیں کہ جاگرداری کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک کنسورشیم ٹیپ کا بن گیا ہے اور وہی ہمارا استحصال کرتے ہیں تو یہ چند لوگ ہیں چند ہزار لوگ ہوں گے جو مراد یافتہ ہیں جو طاقتور ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اور جو ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ہاتھوں یہ رغمال ہوتے ہیں تو چند لوگ طاقتور بنے ہمیں تخسیم کر دیتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کی بات کریں تو پاکستان اور آئی ایم ایف کا آن لائن رابطہ ذرائع کے مطابق ورچول مذاکرات میں پاکستان کی ایکسٹرنل فائننسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایم ایف نے ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا موقف ہے پاکستان کا ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ پانچ ارب ڈالر سے زائد ہے آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان ایکسٹرنل گیپ کے خاتمے کا جامعہ فریم ورک فراہم کرے ذراعہ کے مطابق آئی ایم ایف کا اس گیپ پر چین اور سعودی عرب سے معاونت طلب کرنے کا مطالبہ چین سے تین آشاریہ چار ارب ڈالر کا رول اوور لینے کیلئے تیاریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا سات ارب ڈالر کا قرض پروگرام ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ ختم سے مشروط ہے نومبر کے وسط میں چین نے قرضہ ریشڈول کرنے کی بازابتہ درخواست کی ہے ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ پورا اور ختم کرنے کے لیے سعودی عرب سے بھی معاونت حاصل کی جائے گی صوبے ذراعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی کی شرط پر عمل درامت نہ کر سکے ذراعے کے مطابق آئی ایم ایف وفت آئندہ ہفتے صوبائی حکام سے الگ الگ مذاکرات کرے گا نیشنل فسکل پیکٹ امدادی قیمتوں کا تعیون بجٹ سرپلس سمیت اہم نکات مذاکرات میں زیر غور آئیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے قبل پنجاب اور کے پی کے کابینہ سے منظوری لے جا چکی ہے صوبائی اسمبلی سے ذراعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون تحال منظور نہ ہو سکا آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق صوبوں کو جنوری دوہزار پچیس سے ذراعی آمدن پر ٹیکس لگانا ہے ذراعی کے مطابق ذراعی آمدن پر پانچ فیصد سے پینٹالیس فیصد تک ٹیکس آئیت کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے ڈپلومیٹک انکلیو میں کیس کیٹ پولیس خدمت مرکز کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے سفارتکاروں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ خدمت مرکز کے قیام کی تعریف کی اس موقع پر نائب وزیراعظم اور وزیر خارجائے ساکڈار اور وزیر داخلہ موسین نقوی بھی ہم رہا تھے وزیراعظم نے پولیس خدمت مرکز کے قیام کے لیے وزیراعظم نے پولیس خدمت مرکز کے قیام کے لیے وزیر داخلہ موسین نقوی کے اقدام کو سرہا اور کہا کہ سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے اسلامباد میں بین الاقوام امیار کے مطابق اور دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اس کیٹ خدمت مرکز کا قیام لائق تحسین ہے آئی جی اسلامباد پولیس نے وزیراعظم کو سفارتی برادری اور غیر ملکی شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے مطالق بریفنگ دی انٹی ڈی سی کو توڑ کر بجلی کا ترسیلی نظام تین کمپنیز میں تقسیم کیا جائے گا ایک کمپنی بجلی کی خرید و فروخت کرے گی وزیر توانائے ویس لغاری کی پریس کانفرنس کہا انٹی ڈی سی ماضی میں بد انتظامی کا شکار رہا مہنگی بجلی کی ایک وجہ ٹرانسمیشن لائنز کا بروقت مکمل نہ ہونا ہے انٹی ڈی سی میں نئی کمپنی پچاس سے ساٹھ لوگوں پر مشتمل ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کی قیمت کم کر دی سہولت پاکج کے تحت عوام سردیوں میں مہنگی گیس استعمال کرنے کے بجائے بجلی سے اپنی ضروریات پوری کریں کوشش ہے ہر سال چھ مہ کے لیے ایک ایسا پاکج لے کر آئیں بجلی استعمال کرنے کے سارفین کو اور انڈسٹری کو چھبیس روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی کہ یہی پاکج ہر سال چھ مہینے کے لیے لے کے آئے سستی بجلی سے ہماری معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو ایکرومک ایکٹیویٹی آئے لوگوں کا بوجھ کم ہو لوگ گیس کا استعمال اپنے کھانے پکانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انٹی ڈی سی ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا اس کمپنی کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تین مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بریک اپ کریں گے چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کی مقدمات کی تعداد میں کمی کی پالیسی کے سمرات سامنے آنا شروع ہو گئے سپریم کورٹ نے گزشتہ ایک ہفتے میں مقدمات کی دائر اور نمٹانے کی تفصیلات جاری کر دیں سپریم کورٹ میں کیسز کی پانچ نومبر تک تفصیلات جاری کی گئی ہیں ایک ہفتے میں تین سو دو مقدمات دائر جبکہ سات سو اناسی مقدمات نمٹائے گئے ایک ہفتے میں تین سو ستتر سے زائد مقدمات نمٹا دئیے گئے ہیں پانچ نومبر کے روز اٹیس مقدمات دائر اور دو سو بیس مقدمات نمٹائے گئے صرف پانچ نومبر کو دائر کیے گئے مقدمات سے ایک سو بیاسی سے زائد مقدمات نمٹا دئیے گئے سپریم کورٹ میں اب زیرہ مقدمات کی تعداد کم ہو کر پانچ لاکھ چار سو پین تیس تک پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ میں پہلے زیرہ مقدمات کی تعداد پانچ لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو دو تھی پولیو کی بات کریں تو ملک میں پولیو کا نیا کیس ریپورٹ ہو گیا پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد اٹھالیس ہو گئی ہے دیائی خان کے بچوں میں پولیو بائرس کی تصدیق ہو گئی ہے پولیو کے ریجنل لیبوریٹری نے متاثرہ بچے میں پولیو بائرس کی تصدیق بھی کر دی ہے متاثرہ بچے کا تعلق ساؤت کے پی کے سے ہے ملک میں مجموعی طور پر پولیو کیسز کی تعداد اٹھالیس ہو گئی صبح سندھ میں پولیو کیسز کی تعداد تیرہ ہو گئی صبح بلوچستان میں اب تک پولیو کے 23 کیسز سامنے آ چکے ہیں کے پی کے میں اب تک پولیو کے 10 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں کراچی کا رکھ کریں تو کراچی کی سڑکیں تحبہ حال ہیں اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں مہینے گزر گئے سال بیٹھ گئے لیکن حالات نہ بدلے دیکھیں کہ کراچی سے عابدہ خان کی یہ ریپورٹ شہر قائد کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے مہینے اور سال بدلے لیکن سڑکوں کی خستہ حالی نہ بدلی شہر کی سڑکیں کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں خراب سڑکوں کے بائیس شہریوں کو ہر روز مشکلات کا سامنا رہتا ہے یہ نہیں سوچ رہے گئے یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اتنا سا پانی ہے یہ ہوا ہوئے ہر بندہ آ رہا ہے بزرگ آ رہے ہیں سکولوں کے بچے ہیں لوگوں نے کام کا آج پہ جانا ہوتا ہے ریڈ لائن ہمارے لیے بن رہی ہے ہم لوگ کے لیے بن رہی ہے جو لوگ جوب کرتے ہیں جو کم سیلری لیتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ ہماری آسانی پیدا کر رہی ہے بریج کے نیچے بھی ایک مہینے سے وہاں پہ بھی اسی طرح پانی بھرا ہوا ہے لیکن کوئی مطلب کہ کیا کر رہی ہے حکومت کچھ پتہ نہیں ہے یہاں پہ بھی تقریباً یہ بیس سے پچیس دن ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی پانی بھرا ہوا ہے سڑکوں کی تباہ حالی کی وجہ سے حادثات میں آئے روز اصافہ ہو رہا ہے سینکڑوں افرار ٹرافک حادثات میں لکمہ اجل بن چکے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں دوسری جانب ٹرافک جام نے بھی شہریوں کی زندگی عجیرن بنا رکھی ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنا پڑتا ہے انتظامی اور حکومت سینک کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو اس مشکل سے نجات دلائیں اٹلی کے صوبہ مارکی کے شہر توریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش پر تقریب منعقد کی تقریب میں علامہ اقبال کے سالگیرہ کے مناسبت سے کیک بھی کاتا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمانان برے صغیر بالخصوص نوجوان فلسفہ خودی کو اپناتے ہوئے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں علامہ اقبال تعلیم کے شعبے میں اپنے قوم کی ترقی کے خواہن تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سماجی رہنما چوہدری زاہد ڈھلو نے کہا کہ یوم اقبال ہمیں نہ صرف پیغام اقبال سے آگاہی حاصل کرنے بلکہ اسے انفرادی اور قومی سطح پر اپنانے کی بھی یاد دہانی کراتا ہے آج کے دن ہم نہ صرف علامہ اقبال کو ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بلکہ ان کے پیغام پر عمل کرنے کے عظم کا بھی آیادہ کرتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں دس روزہ سالانہ رنگہ رنگ لوک میلہ سچ گیا ملک بھر سے دستکاروں اور فنکاروں نے میلے کی رونقیں بڑھا دیں جبکہ میلے میں روایتی کھانوں کی مہک ہر کسی کو اپنے جانب کھینچ رہی ہے دس روزہ لوک میلہ میں پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور طرز بودو باش نمائیا میلے میں پاکستان کی متنو ثقافت کے ہر رنگ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے چاروں صبح کی روایت کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا جہاں ایک طرف میلے میں علاقائی موسیقی کی مدھر دھنے سننے والوں کو مصہور کر رہی ہیں تو دوسری طرف انواع اقسام کے پکوان کی بھینی بھینی خشبو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہیں رنگا رنگ دستکاریاں تو کہیں فنکاروں کی زبردست پرفارمس پر جھونتے نوجوان لوک ورسہ اسلام آباد میں ہر سو بکھرے پاکستانی ثقافت کے دلکش رنگوں نے ہر کسی کا دل محلیا پوری ثقافت ہماری نظر آتی ہے پاکستان کے ہر کونے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑی چیزیں بھی لوک میلے میں ملک بھر سے آئے دستکار داد سمیٹ رہے ہیں اور روایت لیباز زیب تنکیے فنکاروں کا علاقہ ایرکس بھی شرکا کی خاص وجہ کا مرکز بن رہا ہے تو میں بچوں کو یہاں پر لے کر یہ تو ہماری ثقافت ہماری اقتدار اور ہماری جو روایات ہیں ان کا ایک حصہ ہے میلا دیکھنے آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے نئی نسل کو یہاں آنے سے اپنی تہذیب اور ثقافت سے آشنائی ملتی ہے چاروں صبح کی ثقافت کی رنگینی نے مل کر میلے کو چار چاند لگا دیئے شہری دل کھول کر شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ روایتی کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو رہی ہے کیمرمن کمرشی ازاد کے ساتھ ساہدہ راو ای بی این نیوز اسلامباد سٹوڈیو سے اتنا ہی دیکھتے رہی ہے ای بی این ای بی این ہے قوم کے ساتھ